ہلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں بس غلط تھوڑا سا خراب ہے تو آپ لوگ آج کے لیے ایڈجس کر لیجئے گا یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم آج پاؤ باجی بنا رہے ہیں انسٹنٹ پاؤ باجی کیونکہ شب برات کا روزہ رکھنا تھا اور میرے بیٹے کو چاہیے تھی پاؤ باجی کھانے کے لیے تو میں نے اس کے لیے جھٹ پٹ سے جو بھی گھر میں انگریڈنٹ سے اسی سے پاؤ باجی بنا کر ریڈی کر لی ہے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر اوائل لے لیا ہے اور ادرک لسن اچھے سے کوٹ کر ڈال دیا ہے سارے مسائلے ایٹ کر دیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے پاؤ باجی مسائلہ ڈال دیا ہے دو ٹاماٹر اچھے سے میں نے کرش کر کے ڈال دیا ہے میں نے پیسٹ نہیں بنایا ہے اس کا کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا سیری کا ٹائم بہت جلدی ختم ہونے والا تھا تو اسی لئے میں نے جلدی جلدی جو بھی ملا وہ سب ڈال کر پاؤ بھاجی انسٹنٹ بنا کر ریڈی کر دی ہے ابھی ہم اس کا مسالہ بھون لیں گے یہ دیکھئے ٹاماٹر کو بھی اس کے ساتھ ہی میش کر لیں گے ہم اسی لئے ہمیں الگ سے پیورے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے بہت ہی جلدی اور انسٹنٹ بنا کر ہمیں نے یہ ریڈی کری ہے صرف پانچ منٹ کے اندر میں نے یہ پاؤ بھاجی بنا کر ریڈی کر لی تھی یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے مسالے کو ہم بھونتے رہیں گے یہ دیکھئے ٹاماٹر ہمارے اچھے سے میش ہو چکے ہیں مسالہ بھی ہمارے اچھے سے بھون چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر یہ دیکھئے جو سبزیاں لیں تھی ہم نے زیادہ سبزیاں نہیں لی ہیں جو بھی ہمارے گھر میں اس وقت اویلیبل تھا وہ ہی لے کر ہم نے پاؤ بھاجی انسٹنٹ بنا کر ریڈی کر لی ہے یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر پھول گو بھی لی ہے قدو لیا ہے مطلب کے پمکن اور میں نے اس کے اندر آلو لیا ہے یہ دیکھئے اچھے سے ساری سبزیوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد اچھے سے میں نے اسے بس کر لیا ہے یہ دیکھئے اچھے سے مسالے میں مکس کر دیں گے ہم اسے یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہمیں اس میں مسالے کے ساتھ میش کرنی ہے ساری سبزیاں آپ اس کے یہ مسوچیں کہ ہم سبزیاں کم ڈال رہے ہیں تو اسٹیز بلکل کم آئے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے سارے مسالے اس کے اندر بھرپور ڈالے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی جلدی یہ بن کر ریڈی ہو جائے گی اچھے سے سارے مسالے کے ساتھ ہم نے سارے سبزیاں میش کرتی رہنے ہیں بار بار اور اسے چلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے گلہ میرا تھوڑا خراب ہے تو آپ لوگ اس ریسیبی کو یہ دیکھ کر سمجھ لیجئے گا میرے ہاتھوں سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے میری آواز کیونکہ میری طبیعت بہت ہی خراب تھی اس لئے میں دو چار دن سے ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر پا رہی تھی کیونکہ میرا گلہ بہت زیادہ خراب تھا یہ دیکھئے لیکن آج میں نے یہ انسٹنٹ پاو بھاجی بنائی تو اس لئے مجھے لگا کہ یہ تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کے لئے مجھے آواز اس میں دینے ہی پڑے گی تو اس لئے آپ لوگوں کے لئے پلیز اس ویڈیو کو ضرور سپورٹ کریے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کومنٹ پر ہمیں ضرور پتائیے گا یہ پانچ یونٹ والی ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھئے پاو بھاجی کے لئے ہماری بھاجی بلکل بن کر ریڈی ہے بس ہمیں اسے تھوڑا سا ہی اور بھوننا ہے یہ دیکھئے بچے جب زید کرتے ہیں تو ماما کو کچھ نکچھ تو بنانا ہی پڑتا ہے تو اسی لئے اب بچے روزہ رکھیں گے تو اس کے بعد تو کچھ کھا نہیں پت سکیں گے تو اسی لئے ہم نے جلدی جلدی یہ پاو بھاجی بنا کر ریڈی کر دیئے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے یہ بھون رہی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر فوڈ کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کچھ بھی فوڈ کلر ایڈ نہیں کر رہا ہے بس ٹرماتر کا جو کلر ہے اور ریڈ چلی پاڈر کشمیری ریڈ چلی پاڈر جو میں نے شروع میں ایڈ کر رہا تھا بس وہی اس کا کلر بہت ہی بڑی آتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس اگر ہو تو آپ وہی ایڈ کر دیں ہرے دھنیا سے اسے گارنش کر دیں گے آپ چاہیں تو اس ٹائم پر باریک کٹی ہوئی ہری میرچ بھی ایڈ کر سکتی ہیں میں نے نہیں ایڈ کری ہے کیونکہ میں سیری کے لیے اسے بنا رہی تھی آپ چاہیں تو ہری میرچ ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے ہرے دھنیاں ڈالنے کے بعد اسے میکس کر دیں گے اور اسے اب ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ابھی ہم دوسرا توا رکھ لیں گے یا پین رکھ لیں اس کے اندر میں نے یہ دیکھئے بٹر ایڈ کر دیا ہے بٹر کو اچھے سے ملڈ ہونے دیں گے اور ابھی ہم نے جو بھاجی بنا کر رکھی دی یہ دیکھئے وہ اس کے اندر تھوڑی سی ایڈ کریں گے یہ دیکھئے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاؤ جو ہیں وہ بہت ہی یمی لگیں گے کھانے میں اور دیکھنے میں بھی بہت ہی ریلیشنس لگتے ہیں یہ دیکھئے یہ تبہ کے اوپر اس طرح سے ہمیں پھیلا دینی ہے اور ابھی ہم نے جو پاؤ لیے تھے وہ اس کے اوپر ایڈ کر دینے ہیں اور اچھے سے سیکھ لیں گے یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے پاؤ ہم نے منگا کر رکھے تھے یہ دیکھئے بیچ میں سے کٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے اس طرح سے سیکھ لیں گے یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے ہمیں اچھے سے سیکھ لینے ہیں ابھی ہم اسے پلٹ کر سیکھیں گے یہ دیکھئے کتنا پیارا اور ڈیلیشیز لگ رہا ہے یہ کھانے میں اتنا ہی یمی لگے گا تھوڑا سے ہر دنیے سے اسے گارنش کر دیں گے یہ دیکھئے ابھی ہم اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ بہت ہی اچھے سے سیکھ چکا ہے بلکل کریس بہت چکا ہے یہ دیکھئے ابھی ہم اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور ابھی ہم اسے سرف کریں گے یہ دیکھئے باجی کے اوپر ہم نے اچھے سے بٹر میلٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے ابھی ہم اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا اب جلدی سے آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ پر بتائیں یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی یہاں تک ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھیکس فا وچنگ اللہ حافظ